کی تیئے اور بڑے توکھے دے نال ایارانہ طریقے نال مکارانہ طریقے نال انہیں حجازی لباس پہنے آئے پھر حجازی رستے تو آندہ اے پیا لوگاں نے سمجھیا حسین آگئے نے انہیں مرحبہ آکھے آئے ویلکم آکھے آئے خوش یام دید آکھے آئے لوگ دے پچھے پچھے ٹر پہنے اے بڑی چلاکی نال بڑا چپ کر کے جاندہ اے پیا چاند لوگ دے نال نے ایک گورنر بن کے انوالا ابید اللہ بن زیاد جدو ہولی ہولی سواری تے جارے آئے لوگ نال نے لوگ ایک دجھے نال گلن کرن لگ پہنے اگر حسین ہوں دے تے ساڑے نال سلام لہیں دے ساڑے نال گلن کر دے اور ساڑی تاوت لبیہ کا کھن والا حسین آج سنو خالی چھڑ کے اکینا چلے جاندے بلکہ سواری لوگ دے ایک بندہ اگے ودیا انہیں بڑی جرعت نال انہوں شک پہ گیا انہیں بڑی جرعت نال اس دا لباس دا اتے جڑا بھرکہ اوڑے آئے اس نو زور نال کھجی آئے وہ دا پردہ اتر گیا آئے انہیں ویکھیا ہائے رب آؤ ایک ہی ظلم ہو گیا ساڑے اتے یہ تے ابیاد اللہ بن زیاد آگیا آئے اور لوگ آنے آکھیا لوگ ہو اور حسین آوے یا نہ آوے ان توڑے تے بربادی مسلط کر دیتی جائے گی انہوں بڑھائے توڑے تے ظلم مسلط کر دیتا جائے گا توڑیاں بیویاں نوں زباہ کیتا جائے گا بچیاں نوں تہیتے کیتا جائے گا مسلمان بھائیو ابیاد اللہ بن زیاد راتہ سناٹ آئے جنہوں گورنر حیث پہنچی آئے نمان بن بشیر نوں مزولی دیا در دے چھڑے نے انہوں نمان بن بشیر نے آکیا میں لاند پیج ناما اس نوکری ہوتے جڑی اہلِ بیعت نالک پیار بھی نہیں کرن دین دی امام علی مقام امام علی مقام امام حسیر رضی اللہ اتان دے نمائن دے آپنو پتا چل گیا کہ نمان بن بشیر نوں مزول کر دیتا گیا ہے آپ حضرتِ حانی حانی بن عروہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں دے گھر آرام کر دینے پہ آپنو پتا لگ گیا مزول کر دیتا گیا ہے آپ نے حانی نوں آکیا حانی میں تیرے گھارا میرے دو میں بچے بھی تیرے گھارنے لیکن پتا نہیں ان کیڑا وقت میرے تے مسلط کر دیتا جائے کنہ حالات تو میں نوں دو چار کر دیتا جائے لیکن میرے بچیاں دا خیال رکھ رہے ہیں اور میں خود بار نکل کے انہوں لوگاں دا مقابلہ کرنا چاہنا لیکن حانی کہنے لگے حضور تسی تشریف رکھو پہلے عبید اللہ بن زیاد نوں جو انہیں آرڈر دینا ہے آرڈر دے سن لیے عبید اللہ بن زیاد فجر دی نماز پر نماز تے جدوں کوفہ دی جامعہ مسجد بے چاہیا مرکزی مسجد بے چاہیا اس نے آکے اعلان کی تا انہیں آکے لوگوں جیڑا میں نوں نہیں جان دا میں نوں جان دے جو میں نوں جان دے نے پہلے جان دے نے سن لے میں تواندے تے ایک تباہی مسلط کر نماز تی آیا اگر آپنے آپنے بچانا چاہدے ہو تے امام حسین دے نمائن دے نوں کوئی اپنے کار جگہ نہ دے ہوئے وہ دے بچیاں نوں کوئی جگہ نہ دے ہوئے اگر حسین جی دے گھر آکے ٹھہرے یا مسلم بن عقیل آکے ٹھہرے یا انہیں دے بچے ٹھہرے انہیں دے کار مس مار کر دیتا جائے گا کار دے سربراہ نوں تباہ و برباد کر دیتا جائے گا وہ دے بچیاں نوں ظلم و ستم دا نشانہ بنایا جائے گا حضرت اے حانی نے جدو اعلان سنیا چوب کر کے گھار آئے تے مسلم بن عقیل کہنے لگے حانی انہیں میری وجہ تو تو مصیبت وچنا انہیں کہ حضور میرے تے موت مسلط کیتی جائے گی نا لیکن توارڈی وجہ تو جڑی موت میرے تے مسلط ہو جائے وہ مرنا نہیں بلکہ ہمیشہ زندگی پا جانا ہے وہ موت نہیں وہ زندہ رہے جے مترادہ فے حضور تسی میرا فکر نہ کرو میرا فکر نہ کرو میرا فکر نہ کرو حضرت اے امام مسلم بن عقیل نے فرمایا فرمایا حانی تیرے تے ظلم و ستم دے پہاڑ گرائے جان گے عبید اللہ بن زیاد نے جس ویلے اعلان کیتا جی دے کرو مسلم بن عقیل پتا لگ گیا انہیں تے تباہی مسلط کیتی جائے گی حضرت حانی دا پتا لگ گیا کہ مسلم بن عقیل انہیں دے گھر نے اس نے ایک جسوس پہ جیا عبید اللہ بن زیاد نے اوہ جسوس بڑی چلاکی نل بڑی چلاکی نل محبی اہل بیعت بن کے اوہ آیا حضرت حانی کل حانی بن عربہ کل آکے کہن لگا میں مسلم نے ملنا چاہنا اوہ میرے امام نے میں انہوں نے ہاتھیں بیعت کی تھی لیکن بیعتان کرنے والے سارے بیعتان توڑ گئے جنہوں عبید اللہ بن زیاد دا اعلان ہویا چالی ہزار دا چالی ہزار کوفی لا یوفی ہاتھیں بیعت کر کے اور وعدہ اپنی موتہ کرنے والا اور خوندہ آخری کترہ اہل بیعت قدمتن شابر کرنے والا کوئی بھی سامنے اور نواز تھے تیار نہیں ایک اروہ حانی اروہ تھا بیٹا اوہ سامنے سینہ تان کے آیا لیکن پتہ لگ گیا جسوس نے جا کے بیعت اللہ بن زیاد انہوں نے دسیا کہ بیعت اللہ بن زیاد ہانی نامی بندائی اوہ دے گار امام مسلم آرام پہ کر دینی اوہ نہ جتو آکھیں ابھی نماز فجر پڑ نواز تھے حانی آوے اس انہوں کی افتار کر لینا جی تو حانی نے سلام پھیریا فوجیاں نے بیڑیاں پا لیا گرفتار کر لیا گرفتار کر کے بیعت اللہ بن زیاد سامنے گورنر ہاؤس ویج پیش کیتا گیا انہیں آکھیں آتے ہیں میرا کل تو اعلان نہیں سنیا آپ نے فرمایا تیرا اعلان سنیا سی پھر عمل کیوں نے کیتا انہیں آکھیں میں محبی اہل بیعتا میں ظالم نہیں فاسق نہیں فاجر نہیں اور دگہ باز نہیں توکے باز نہیں محل بیعت نال توکہ نہیں کر سکتا میری جان مسلم دے قدمہ تنی چھاگر ہو جائے ایک جان نئی ہزارہ بھی ہو دیا میں واری واری کر کر کے حسین دے نمائندے دے قربان گھر دیتا اللہ اکبر سارے ایسال سارے تاکیر سارے ہیدری سارے گوزیہ حسینیت حسینیت نتیجیت امام مسلم بن اکیر رضی اللہ تعالی انہوں نے اروہ بے حانی بن اروہ نو سمجھایا میرے واسطے مصیبتہ ویچنا پہ جائیں انہا کیا زور میں نو فکر کرن دی لوڑ نہیں اور تسی بھی فکر نہ کرو جان میری یہ لکھان جاننا ہوں دیا ہزارہ ہوں دیا میں ہو بھی توڑے تے قربان کر دین دا مسلمان بھائیو حانی جسولے گرفتار ہوئے نے اور حانی دی ملاقات ابید اللہ بن زیاد نہ لوئیے وہ واضح نصیت ہو رہیے گفت گوھن دیئے پہی انہیں آکیا ہانی میں تنوں خطاب واسطے نہیں بلایا میں تنوں تقریر تے واض واسطے نہیں بلایا داستو میری گلدہ جواب دے تنوں خلیفے دی گل سمجھ کے انہا آئی اور اتا حکم دی مدولی کیوں کی تھی آپ نے فرمایا اس واسطے حسین نو میں خلیفہ برحق سمجھنا ما اور یزید نو میں خلیفہ نی سمجھ دا اچانک جلاد نو اشارہ ہوئے آئے حضرت حانی بن اروہ رحمت اللہ تعالی آگ دا سر جڑتا نہ جدا کیتا گیا انہا للہ وانہا الہی راجعون حضرت امام مسلم بن اکیل نو پتا لگ گیا آنی نو شہید کر دیتا گیا راہ دا پیتا پیار آیا آپ آنی دیکھ کرو نکلے آنی پتا لگ گیا شہید ہو گئے وہ نہ دے گھروں نکلے آب گلیاں دے اندر کھوم دے نے پہے لیکن بیعت بیعت کرنے والا کوئی سامنے نہیں آرے وہ بیعت کرنے والا کوئی آج دلاسہ دین والا نہیں کوئی میرے امام نو پانی پلان والا نہیں کوئی میرے امام دے بچیاں کھانا دین والا نہیں آج کوئی بی بی اگے نہیں بچیاں نو ماں دی کو دی دی رونک مو یسر نہیں ہوں دی رات دا پہ پیشلا پیار ایک بڑھا بابا جے سولے کروں بھار تروازے تے وے وہ ننیاں ننیاں بچیاں دے بولن دیاں آوازاں یار یانے وہ نہ کھیا ہو کون ہو انہیں سائے وے کے پچھیا کون ہو آج کوفے دیاں گلیاں وے چکلے ٹرنوالے رات دا سناٹا ہے کون ہو وہ نہ کھیا بابا اسی مدینے دے مسافروں آج سانو دو لمے کار ٹکن دے کل کیامت نو تینو بھی سکون دیتا جائے گا بابے نے تروازہ کھولے آئے اتنے باب بیٹا اندر گئے نے جدوں اندر گئے نے دیا جلدائے بیا وہ نے پشان لیا یہ تھے امام مسلم بن عقیل نے اور نال دو ننے شہزادے نے وہ پیارانتے ڈگ پی آئے کہنے لگا آقا اسی توڑے تو جان بھی نچھاور کر سکنے آ لیکن کوفے والیاں نے بڑا ظلموں سکم کیتا ہے بڑا بزدریدہ مزارہ کیتا ہے میرے آقا مسلم نے فرمایا اے بابا آج ساڑے نال پیار کیتا ہی کل قیامت نو تیرے نال بھی پیار کیتا جاوے گا یہ دا بدلہ اسی تنو مسافر کچھ بھی نہیں دے سکتے یہ دا بدلہ اللہ ہی تنو قیامت نو دے وے گا میرے نانا حوزے کھو سردہ پانی تنو پلان گے تنو بدلہ دے دوتا جائے گا مسلمان بھائیو اے بابا کون ہے اے نو قاضی شرائے آندے نے اے قاضی شرائے مسلمان بھائیو رات پھر شور فجر دے وے لے مچے آئے جدے گھر میں امام مسلم آن گے ہوتا گھر پر باد کیتا جائے گا قاضی شرائے نے گل سون لئی حضرت امام مسلم نے منا دی دی گل سون لئی وہ گلیاں ویچنے دعوان دے رہے آئے امام مسلم کلے تلوار پکڑیے نیاں ویچوں بار کٹیے اور بار تو شریف لے آئے نے وہ کلے گلیاں بھی چللکار دینے پہے اور قاضی شرائے نو فرما گئے اے قاضی جی آہ میرے ننے شہزادے تو ہڑے کل امانت نے میرے نل پتہ نی کیڑا واقعہ پیشون والا ہے یا کیڑے حالات میرے تے مسلط کی تے جان والے نے میری زنگی وفا کرے یا نہ کرے میرا مبکت شہادت مولت دے وے یا نہ دے وے آہ ننے شہزادے نی اے نہ نو نبات واکے اے نہ نو کھانا دے کے اے نہ نو سینے لاکے باپ والا پیار دے کے مدینے دے رات پا دے ویں اے نہ بچیا نو ستائینا اے نہ بچیا نو رولائینا اے نہ نو تکلیف نہ دے ویں میرے امام علی مقام ہے گلیاں بزاراں اندر جس ویلے شور مچایا ہے آہو اے بیتاں توڑن والے ہو میرے نانے دا کلمہ پڑن والے ہو اسے اندے بابے دا ذکر کرن والے ہو اور ساڑے ہوتے نماز ویچ درود پڑھ دیاں ساڑے تے درود پڑھن والے ہو آج بیتاں توڑ گئے ہو آج کوئی کھانا کھلان والا کوئی نہیں آج پانی دین والا کوئی نہیں اے آپ ہی وہ فامہ دے وعدے کر دے ہو بھئے اور آپ ہی بیتاں توڑ گئے ہو اے آجاؤ مسلمان بھائی ہو امہ ہانی بن اروا دے کبیلے دے چند بندے آپ دے نارل گئنے چونکہ ہانی نو ظلم نال شہید کیتا گیا ہے حضرت امام مسلم بن اکیل میرے رضی اللہ تعالیٰ انہو جس ویلے امام علیہ سارا آپ نے دھرائیا اور لوگ کانوں غیرت دلائی لوگ آپ دے سامنے پھر آکے وعدے کرن لگ پھئے آپ نے فرمایا وعدہ کرنا ہے تو آج میرے ساتھ پکا کرنا ہے دگانی کرنا توکھانی کرنا چاند میرے نال ملو ابید اللہ بن زیادہ ٹٹ کے جا کے مقابلہ کرنا واستے میں امام مسلم تیاری کرنا ہوں ابید اللہ بن زیادہ جسوس چل دے پھر دے سن پھئے انہوں نے جا کے دسیا کہ حالات تیرے خلاف ان دینے پھئے امام مسلم بن اکیل دی ساری ریپورٹوں تے پہنچ گئی انہیں آکیا جا کے امام مسلم دا مقابلہ کیتا جائے حضرت امام مسلم دے سامنے دیر سو بندہ آیا آپ نے دیر سو دا دیر سو خون میں حیدری دی پاورنل تباہوں پر بات کر دیتا پھر رات دا سنناٹا چھا گیا رات یہ دو میں بچے جڑے قاضی شرائے کو انہیں انہاں ننیا بچے انہوں قاضی شرائے نے بڑے پیار نہ رکھیا بڑی محبت نہ رکھیا گرم پانی کر کے انہاں بچے انہیں دے پاؤنوں دھوتا صاف کیتا تاکہ ورم ختم ہو جائے ادھر امام مسلم بن عقیل آپ دی شہادت دا وقت قریب آ گیا رات دا سنناٹا چھا گیا رات کلے بزاران دے اندر کوفے دے بزاران دے اندر لوکا نو دعوتے فکر دین دینے پہے